پیارے محترم دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور نئی نات پاک دیکھنے کے لیے اس بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیتا ہے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب حضور علیہ السلام میرے گھر میں پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا تھا کہ میرا گھر اتنا روشن ہو گیا تھا میرا گھر اتنا نورانی ہو گیا تھا میں نے خود دیکھا تھا کہ میں نے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ سے ملک شام میں چرنے والے اونٹوں کو دیکھ لیا تھا میرا گھر اتنا روشن ہو گیا تھا کہ ولکہ مدینہ میں نور نہیں مکہ میں نور نہیں سارے عالم سارے عالم قائنات میں نور فیل گیا تھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر دنیا کو نور مل گیا دنیا کے لیے وہ روشن چیز عطا ہو گئی میرے آقا کی آمد سے اتنی خوش قسمتی مل گئی کہ لوگوں نے ارز کیا بارگاہی رسالت میں آ کر کے صحابہ اکرام نے ارز کیا یا رسول اللہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا حضرات مہترم تاریخ شاہد ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہا صدیق سنو عمر سنو عثمان سنو علی سنو جس چیز کو رب کعبہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا تھا وہ کوئی غیر نہیں تھا تمہارے نبی کا نور تھا وہ کوئی اور چیز نہیں تھی بلکہ تمہارے نبی کا نور تھا حضرات مہترم تاریخ شاہد ہے میں بتانا چاہتا ہوں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ وارگاہی رسالت میں آتے ہیں اور آنے کے بعد ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی عمر شریف چالیس دن کی تھی میں نے دیکھا تھا کہ آپ کی عمر چالیس دن کی تھی اور آپ پالنے میں جھول رہے تھے آپ پالنے میں جھول رہے تھے میں نے دیکھا تھا کہ آپ آپ کے عملی کے اشارے سے چاند کبھی مشرق میں جا رہا ہے چاند کبھی مغرب میں جا رہا تھا یا رسول اللہ آپ کی وہ عملی کا اشارہ جو چاند کو مغرب میں کرتا ہے جو چاند کو مشرق میں کرتا ہے یا رسول اللہ کہ وہ آپ کی چالیس دن کی عمر شریف کا آپ کو باقیہ معلوم ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے چچا جان سنو اے میرے چچا سنو یہ تو چالیس دن کی عمر شریف کی بات ہے لیکن میں جب اپنی والدہ کے شکہ میں مبارک میں تھا جب لوگوں کی تقدیر لکھی جا رہی تھی تو لوہ محفوظ پر چلنے والے قلم کو میں سمات کرتا تھا اور مجھے یہ بھی پتا تھا کہ اس قلم سے کس کی تقدیر لکھی جاتی ہے کس کی تقدیر لکھی جا رہی ہے میں یہ بھی جانتا تھا حضرت محترم اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر روشن ہو گئے کچھ بدعقیدہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کو موجزات نہیں ملے نبی کو کمالات نہیں ملے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے کمالات میرے نبی کو عطا ہوئے ہیں وہ کسی نبی کو عطا نہیں ہوئے حضرت آدم آتے ہیں کوئی موجزہ لے کر کے نہیں آتے ہیں موجزہ لے کر کے آتے ہیں حضرت نوح آتے ہیں موجزہ لے کر کے آتے ہیں حضرت آدم آتے ہیں موجزہ لے کر کے آتے ہیں حضرت ابراہیم آتے ہیں موجزہ لے کر کے آتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وسلم کو جب رب کعبہ نے پیدا فرمایا تو میرے آقا کو موجزہ عطا نہیں کیا بلکہ سرعبہ موجزہ بنا کر کے پیدا فرما دیا میرے آقا کو رب کعبہ نے سرعبہ موجزہ بنا کر کے پیدا فرما دیا حضراتِ محترم کیا کیا موجزات ہم اپنے نبی کے طلب کریں گے ہمارے نبی کے کیا کیا موجزات آپ دیکھیں گے میرے نبی کا عرش پر چلنا بھی موجزہ ہے فرش پر چلنا بھی موجزہ ہے مہراج کو جانا بھی موجزہ ہے انگلیوں کو انگلیوں کے ذریعے صحابہ اکرام کو پانی پلانا وہ بھی میرے نبی کا موجزہ ہے میرے نبی کے بے شمار موجزوں میں سے ایک موجزہ یہ ہے کہ سب سے بڑا موجزہ جو میرے نبی رب کعبہ نے ساتھ میں آسمان پر بولایا اور اپنا دیدار کرا دیا حتی کہ کسی نبی کو اپنا دیدار نہیں کرایا حضرات محترم تاریخ شاہد ہے مسلمانو میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو یہ ہے اِنَّا آقوَيْنَا کَلْكَوْسَر میرے رب کعبہ نے میرے حبیب کو ساری کائنات کا مالک بنا کر کے بھیجا خیر و قصیر کا مالک بنا کر کے بھیجا رب کعبہ نے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر و قصیر کا مالک بنا کر کے بھیجا لیکن میں کہنا چاہیتا ہوں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کے در سے کچھ اتا نہیں ہوتا نبی کے در سے کچھ ملتا نہیں ہے نبی کے در سے کچھ اتا نہیں ہوتا ہے لیکن تاریخ شونو مسلمانو ایک چھوٹا سا بچہ ہے رسول کی بارگاہ میں ارز کرتا ہے ایک چھوٹا سا بچہ میرے نبی نے مسجد نبی میں اثر کی نماز ادا کری مسجد نبی سے نکلتے ہیں اور نکلنے کے بعد وہ چھوٹا سا بچہ رسول کی بارگاہ میں ارز کرتا ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ افانا فی سبیل اللہ یا رسول اللہ کچھ اللہ کے راستے میں اتا کر دیجئے یا رسول اللہ کچھ اللہ کے راستے میں دے دیجئے حضرات مہترم تاریخ شاہد ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے ارشاد فرمایا اے بچے سن مدینے کی غلیوں میں مانگتا ہے کہاں پر مانگتا ہے اس بچے کا خلاقی حسنا دیکھو مسلمانوں وہ بچہ آس کرتا ہے یا رسول اللہ آپ کے دروار سے نہ مانگے تو کہاں مانگے یا رسول اللہ آپ کے دروار سے نہ مانگے تو کہاں مانگے یا رسول اللہ قرآن آپ کے دروار سے ملا ہے یا رسول اللہ ایمان آپ کے دروار سے ملا ہے یا رسول اللہ قرآن بھی آپ کے دروار سے ملا ایمان بھی آپ کے دروار سے ملا یا رسول اللہ خود رحمان آپ کے دروار سے ملا ہے آپ نے بتا دیا کہ رب کعبہ کے سبا کوئی معبود نہیں ہے رب کعبہ حقیقی معبود ہے اسی کی عبادت کو کرنا چاہیے اسی کی عبادت کرتے ہیں اسی کی بندگی کرتے ہیں